بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیٰ السلام علیکم اندرس الرابع چوتھا سبق اور اس کا ٹاپک ہے اللہ عز و جل کا لطف و کرم آپ کے گناہوں سے بہت بلند وہ بالہ ہے اس کے کرم کو آپ ناپ یا دول نہیں سکتے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسوسیٹ انجنرین کے آخری سال کی تعلیم حاصل کر رہا تھا یعنی انیس سو ستانوے ان دنوں ہمارے ہیڈ آف ڈپارمنٹ منیرہ مشیخ صاحب سفید داڑی والے اور لڑکیوں کے مدر سے متولی ہوا کرتے تھے کالج کے پرنسپل صاحب غلام اکبر چارچڑ صاحب تھے اور ان کی ترقی ہونے کے بعد کراچی میں تائین آتی کہ واضح امکانات موجود تھے انہی دنوں میں کوئی صاحب موصوف تشریف لائے اور ایک سبق آموز واقعہ سنایا شاید اس وقت وہ یا اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے لیکن ان کے واقعے نے میری زندگی پر انمک نقوش چھوڑے وہ واقعہ بتانے لگے کہ وہ سندھ کے کسی دور تراز علاقے میں تائین آت تھے ایک دن اس علاقے کے ذلعی پلیس افسر سے ملنے چلے گئے وہاں نقشہ ہی کچھ اور تھا علاقے میں کوئی بظاہر گیر مسلمان فوت ہو گیا تھا لیکن جب اس کی لاش کو آگ لگائی گئی تھی تو آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی بعد اعزان تیپ آیا کہ شاید مرہوم بندہ مسلمان ہو چکا تھا اس لئے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے تاکہ اس مرہوم کی تدفین وغیرہ ہو سکے وعرحال کافی شانبین کرنے کے بعد اس مرہوم کے بیٹوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ ان کے والد مرہوم مسلمانوں کی مساجد کی تعمیر اور چٹائیاں وغیرہ کے کامہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور ممکن تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت سمار دی میں نے کہا تھا نا کہ اس کی رحمت تو صرف بہانے جھونٹی ہے ادھر ذرا سننے کی ادھر بیرا پاغ واللہ عالم بس سواب آپ سب کا بہت بہت شکریہ ملتا راات جے ادھر با راوے کوش مرہ بھی ڈیوٹم ڈیوٹم موسیقی